موسیقی 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 پریٹک کچھ لوگ گھیرے ہوئے ہیں انہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وائرل ویڈیو پاکستان کی آزادی یعنی چودہ آگست کا ہے آرازدھانی اسلام آباد کے شکر پیرین میں ویدیشی پریٹکوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی وائرل ویڈیو کی پرطال فیکچیک ٹیم نے بھی کی اس کے ذریعے کیا نتیجہ سامنے آئے اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستان ایک بار پھر وشف برادری کے نشانے پر ہے وجہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وائرل ویڈیو پاکستان کے آزادی دیوست یعنی چودہ آگست کا ہے ویڈیو پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد کے شکر پیرین کا ہے جس میں دو ویدیشی پریٹک ماں اور بیٹی کو کچھ لوگ گھیرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں مہلا اور اس کی بیٹی کی آنکھوں میں ایسا خوف نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس جگہ سندگ کل جانا چاہتی ہے کافی لوگ ان پر کچھ کومنٹس کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کی ایسی حالت میں ویڈیو بنا رہے ہیں یوزرز اس گھٹنا کی کڑی نندہ کر رہے ہیں ایک ٹویٹر یوزر نے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے لڑکے سوزندرتا دیوست کے افسر پر شکر پیریر اسلام آباد میں ویدیشی پریٹکوں کے ساتھ درہ بیوار کرتے ہوئے ادھیکاریوں کو دوشیوں کی پہچان کرنی چاہیے اور انہیں ادھندرت کرنا چاہیے وارل ویڈیو گھڑ نے اس ٹوڈے کے فاکٹ چیک ٹیم کے پاس آیا وارل ویڈیو کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا سچ اور جھوٹ کیا ہے اس کا پتہ لگانے میں ٹیم جھوٹ گئی پرتال کے لیے تین باتوں کو دھیان میں رکھا گیا وارل ویڈیو واقعی پاکستان کے اسلام آباد کا ہے اگر گھٹنا سچ ہے تو پروشاسن نے کاروائی کیا کی کیا یوزرز ویڈیو کو گمراہ کرنے کے لیے شیئر کر رہے ہیں پرتال کے لیے ہم نے سب سے پہلے ویڈیو کو گوھر سے دیکھا ویڈیو میں دو ویڈیشی محلاؤں کے علاوہ ایک پوروش بھی نظرہ رہا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کی بھیڑ کے پریشان کرنے سے ویڈیشی پریٹک، ویتھت اور اصحج نظرہ رہے ہیں ویڈیو کو کی فریمز میں توڑ کر انٹرنیٹ پر سرچ کیا گیا اس دوران ایک پاکستانی نیوز چانل کا ایک لنک ملا جس میں وائرل ہو رہا ویڈیو جیسا ہی خوب ہو ویڈیو نظرہ آیا ویڈیو میں جانکاری دی گئی کہ شکر پیرین ہاشٹیک اسلام آباد میں ہاشٹیک پاکستان ہاشٹیک سوطنترتا دیبس کے اوثر پر ویڈیشی پریٹکو کے ساتھ دورویبہار کرتے لڑکے ادھیکاریوں کو دوشیوں کی پہچان کرنی چاہیے اور انہیں دندت کرنا چاہیے اس ویڈیو کے ذریعے یہ جانکاری تو مل گئی کہ گھٹنا سہی ہے لیکن گھٹنا میں آروپیوں کے خلاص کیا کاربائی ہوئی اس کا سچ جاننم بہت ضروری تھا لہٰذا فاکٹ چیک کی ٹیم نے انٹرنیٹ پر سرچ جاری رکھا سرچ کے دوران گھٹنا اور گھٹنا میں شامل لوگوں کے خلاص کیا کاربائی ہوئی اس کے بارے میں ساری جانکاری سامنے آگئی پاکستان کے نیوز پیپر میں وائرل ویڈیو اور اس سے جڑی گھٹنا کے بارے میں ڈیٹیل خبر پرکاشت کی گئی تھی اکبار میں پبلش خبر کے مطابق پڑتال کا نتیجہ اسلام آباد پولس نے آننفانن میں آکشن لیتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا آروپیوں کے پہچان سجاد احمد عدیل کریم ریاست خان اور جکیر اللہ کے روپ میں کی گئی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسلام آباد کے آب پارا پولس خانے میں پندرہ اگست کو کیس درش کیا گیا تھا پولس نے ایف آئی آر میں کہا کہ کچھ لوگوں کی ایک گروپ نے ویدیشی مہیلہ کے ساتھ چھیڑ کھانی اور بدتمیزی کی جس کے بعد پولس نے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ماملے میں اسلام آباد پولس کے پروکتہ نے بھی یہی کہا ہمیں آروپیوں کے پاس سے گھٹنا کی ویڈیو ملی ہے پروکتہ نے آگے بتایا کہ آروپیوں کی پہچان نیشنل ڈیٹا بیس اور ریجسٹریشن ایثورٹی کی مدد سے کی گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ابھی ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے تحقیقات کے دوران اسلام آباد پولس کا ایک ٹویٹ ملا اسلام آباد پولس نے اس ٹویٹ کے ذریعے گھٹنا اور گھٹنا کے بعد کیا کیا کارروائی ہوئی اس کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے دراصل کسی بھی دیش میں جب ٹیورسٹ گھومنے آتے ہیں تو وہ وہاں پر ویدیشی مہمان کی روپ میں دیکھے جاتے ہیں جن کی مہمان نوازی کی ذمہ داری صرف سرکار کی ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے جب ٹیورسٹ اپنے دیش واپس لوٹیں تو جا کر مہمان نوازی کی تاریف کریں جس کے لیے آپ کا دیش کا نام دوسرے دیشوں میں بھی مشہور ہو سکے لیکن پاکستان میں شاید کچھ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں اور اسی لیے ایسی حرکت کی گئی جو واقعی میں شرمناخ ہے کل ملا کر ہماری پرطال میں یہ صاف ہو گیا کہ بارے ویڈیو کو لے کر کیا جارہ دعویٰ صحیح ہے ٹیورسٹ اپنے دیشوں میں بھی ہو جاتی ہے